اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائن فیڈبیک کا آپ ایک بار ویڈیو دوبارہ دیکھیں جی تو آج کا ہمارا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسی لیکچر کو کہتا ہوتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے سب سے پڑی وجہ اس لیکچر کو امپورٹنٹ سمجھنے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا گول یہ ہوتا ہے کہ ہم امازون پہ اکاؤنٹ اوپن کر لیں اکاؤنٹ اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دکان اوپن کر لیں لیکن ہم لوگوں نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ اس دکان میں ہم نے بیچنا کیا ہے ہمیں جو ہے وہ کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور پیچھے اٹھ جاتے ہیں کیوں ہمیں سبسکرپشن پڑھنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں ایک آنٹ ٹائپ کا نہیں پتا خیر جس نے پہلا لیکچر لیا ہے اسے تو پتا ہوگا آنٹ کی ٹائپ کتنی ہے اور کس طرح ہم منتلی سبسکرپشن سے بچ سکتے ہیں جب تک ہم کوئی پروڈکٹ نہیں ٹھونگ لاتے سو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہے لمبے سے مراد تھوڑا سا اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کافی لیندھی ہے ہمیں ایک لیکچر میں اسے کور نہیں کر پائیں گے اس لئے پروڈکٹ ہنٹنگ کے ہمارے دو لیکچرز ہوں گے ایک آج ہوگا اور ایک جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا وہ اس کا پارٹ ٹو ہوگا پروڈکٹ ہنٹنگ مینز پروڈکٹ ڈھونڈنا پروڈکٹ کی تلاش کرنا یہ ایک آرٹ ہے ایز ای ویچول اسسٹنٹ آپ یہ سرویسز دوسروں کو ہم نے ایک ایسی پروڈکٹ ڈھونڈنی ہوتی ہے جو کہ ہائی ڈیمانڈ ہوتی ہے لو کمپیٹیشن ہوتی ہے اور اچھا پروفٹ رکھتی ہے اگر یہ تین چیزیں آپ کی پروڈکٹ میں نہیں ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کو نہ بیچیں امازون پہ آپ ناکام ہو جائیں گے بہت سارے میرے جاننے والے اور شاید اس گروپ میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسے لوگ ہوں جو کے بعد میں بھی یہ ریکارڈنگز دیکھیں گے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر فار اگزامپل میری شوز بنانے کی فیکٹری ہے تو میں امازون پہ شوز بیچ سکتا ہوں ضرور بیچیں کچھ کرائیٹیریاز ہیں کچھ پیرامیٹرز ہیں اپنی پروڈکٹ کو ان پیرامیٹرز پہ رکھیں اگر ان پیرامیٹرز پہ آپ کی اپنی فیکٹری کی بنائی گئی پروڈکٹ یا آپ کی پاکستان میں سورس کی گئی پروڈکٹ ان پیرامیٹرز پہ پورا اتر رہی ہے تو ضرور بیچیں وہ پیرامیٹرز کی ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے مین فارمولا آپ کو میں نے پتا دیا ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن پروڈکٹ ہونے چاہیے اور اچھا منافع دے ہائی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے لو کمپیٹیشن کیا ہوتا اور ہم یہ کیسے معلوم کرتے ہیں کہ یہ ہائی ڈیمانڈ ہے لو کمپیٹیشن ہے یا اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہے وہ سارا ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں جو کہ ہم کرتے ہیں پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کرتے ہیں وہ پہلے ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کا کیورڈ کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ سر کیورڈ کیا ہوتا ہے کیورڈ سے مراد وہ لفظ ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے آپ کی پروڈکٹ کو ٹھونڈا جاتا ہے خریدنے کے لئے آسان کرتے ہیں اور اس کو کوئی بھی باہر ایمازون پر آتا ہے سرچ بار میں آکے وہ ایک لفظ لکھتا ہے جو بھی پروڈکٹ اس نے خریدنی ہوتی ہے اب یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس پروڈکٹ کا ایکزیکٹ نیم ہو یا اس کے بہت ساری چیزوں کے مختلف ناموں سے پہچانی جاتی ہیں چیزیں ایک ہی پروڈکٹ کے بہت سارے نام ہوتے ہیں تو کیورڈ سے مراد پروڈکٹ کا نام بھی ہو سکتا ہے یا اگر آسان الفاظ میں کیورڈز کو کہیں تو کیورڈز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارا بائر آکے سرچ بار میں لکھتا ہے اپنی پروڈکٹ خریدنے کے لئے یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنی پروڈکٹ کو ڈھونڈنے کے لئے یہ ایک گروپ آف ورڈز ہو سکتا ہے یہ ایک ورڈ ہو سکتا ہے یہ دو ورڈز ہو سکتے ہیں چار پانچ چھ ورڈز ہو سکتے ہیں کیورڈز کو یوری ہم جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شارٹ ٹیل کیورڈ ایک ہوتا ہے لانگ ٹیل کیورڈ شارٹ ٹیل کیورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ کا نام ایک لفظ پر مشتمل ہے یا دو لفظ پر مشتمل ہے تو اس کو ہم short tail keyword کہتے ہیں مثال لے لیتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میری product کا نام ہے straw تو straw ایک لفظ ہے اگر آپ straw بیچ رہے ہیں تو یہ ایک word ہے اس کو ہم اس کا keyword کہتے ہیں product کا keyword یعنی کہ product کا نام وہ نہ جو customer type کر رہا ہے آپ کی product کو ڈھونٹنے کے لیے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا ایک یا دو الفاظ کا مجموعہ short tail keywords کہلاتے ہیں اب جس طرح ایک straw ہے اگر آپ کہتے ہیں جی میرا straw تو مزید detail میں اگر جائے ہیں تو یہ steel کا بنا ہوا ہے تو اگر آپ کی product کا نام ہے steel straw تو یہ بھی short tail keyword ہی consider ہوگا دوسری type آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے long tail keywords long tail keywords جو ہوتے ہیں یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں یا تین سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں for example اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے بیچنا ہے collapsible steel straw یہ تین الفاظ ہوگے collapsible steel straw آپ بیچنا چاہتے ہیں تو it means کہ آپ کا جو long tail keyword ہے آپ کی product کا جو نام ہے وہ تین الفاظ پر مجتمل ہے اور آپ کا نام long tail keyword میں لائے کرتا ہے پھر اس سے بھی لمبا ایک example دے دیتا ہوں for example آپ کی storage bags بیچ رہے ہیں جو کہ کھانا store کرتے ہیں تو اس کا جو نام ہوگا for example وہ silicon کا بنا ہوا ہے تو اس کی یہ خصوصیات آگئے تو آپ کی product کا نام ہوا یعنی کہ keyword ہوا silicon food storage bag یہ ہوگیا long tail keyword اب ہمیں کون سی products ٹھوننی چاہیے جن کا نام لمبا ہونا چاہیے یا جن کا نام چھوٹا ہونا چاہیے اس کا تعلق ہوتا ہے search volume پہ کہ آپ کے keyword کا search volume کتنا ہے search volume سے مراد یہ ہے کہ آپ کی product کی demand کتنی ہے یہاں پر میں اپنے اس پرانے جملے پہ دوبارہ آتا ہوں high demand low competition so جس keyword کو بہت زیادہ لوگ آ کے type کر رہے ہوں گے یعنی کہ اس کا search volume بہت زیادہ ہوگا اس کو ہم high demand product کہیں گے اب ایک product کے بے شمار نام ہو سکتے ہیں بے شمار keywords ہو سکتے ہیں so amazon game ہے keywords کی کیونکہ وہاں پر آکے جس نے بھی آپ کی product خریدنی ہے اس نے آکے نام لکھنا اپنی product کا تو وہ اس product کا جو نام لکھ رہا ہے اگر آپ پتہ ہے کہ آپ کی product کا نام کیا تو پھر ہی آپ بہتر کاروبار کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ جو straw بیچ رہے ہیں وہ steel کا straws بھی آ رہے ہیں اتنے آ رہے ہیں وہ آپ کے کیوں کرے گا پھر آپ کو یہ دیکھ پڑے گا کہ آپ نے جو keyword select کیا ہے اپنی product کے لیے اس کا search volume کتنا ہے for example بہت سارے students یہیں آکے confused ہو جاتے ہیں وہ اپنی product hunt کر لی لیکن وہ صحیح اس کا نام نہیں ڈھونڈ پاتے کہ میرا اصل میں keyword کون سا ہے جس کو آکے لوگ type کرتے ہیں اور اس پہ یہ product زیادہ سے زیادہ search کی جاتی ہے so keywords کیسے ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم دیکھیں گے product hunting کے اندری so اب آپ کو keywords concept دے دیا کہ یہ آپ کی product کا نام ہوتا ہے جو customer market type کرتا ہے اور یہ کتنی طرح کی ہوتے ہیں دو طرح سے divide کرتے ہیں short tail keywords long tail keywords ہوتے ہیں یہ تو ہوگیا آپ keywords کے بارے میں پتا دیا اب keyword بھی آپ نے ڈھونڈ لیا کہ سار جی میں for example ایک mouse بیچنا چاہتا تو میرا keyword ہے mouse ٹھیک ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ mouse ایک low demand high competition and sorry high demand and low competition product ہے یا نہیں سو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں کچھ parameter سب سے پہلے ہم نے اپنے clear کرنے ہے ٹھیک ہے جیسے for example اگر آپ موبائل خریدنے جا رہے تو آپ نے پہلی ذہن بنایا ہوتا اس کی product ڈھونڈنے کے لیے آپ کو چیزوں پہ اپنے آپ کو ایک سمجھ لیں کہ آپ کو چھان نہیں بنانی ہے اور اپنی product کو اندر سے filter کرنا ہے اگر آپ ان filter سے پورا اترتی ہے تو اپ amazon پہ بیج سکتے ہیں سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ copy pencil پکڑ لیں اور چیزیں note کرنا شروع کریں آپ نے number one کوئی ایسی product نہیں بیجنی جس میں expiry date involve ہو ٹھیک ہو گیا میں دوبارہ آپ کو یہ points بتا رہا ہوں بیسیکل یہ وہ points ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے product ڈھونڈ تے ہوئے product ہنٹ کرتے ہوئے number one point آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی ایسی product نہیں جس میں expiry date involve ہو ٹھیک ہے expiry date سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو فوڈ بیچ آم بیسکٹ بیچ رہے ہیں definitely کھانے والی item جس کی وجہ سے بہت ساری products تھی جو expiry date رکھتی تھی وہ expiry ہو گئی اور آپ کی product ملکل فارغ ہو گئی so باز لوگوں کو آواز نہیں آرہی وہ اپنی site پر چیک کر لیں باقی سب کو صحیح آواز آرہی ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح میں نے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کی مثال دی اس طرح ایک اور مثال آپ دیتا ہوں tires ہوتے ہیں گاڑیوں کے tire ہوتے ہیں ان کی بھی expiry date ہوتی ہے ویسے ہم tire بیچنے تو نہیں لگے 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 میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے نہیں میں tires بیچ دی وقت گزرت گیا سلو سیل گزر گئی آپ ایمازون پہ expiry products نہیں بیچ سکتے اسی لئے آپ نے expiry date سے related کوئی بھی product جس کی life ہوتی ہے آپ نے اس کو نہیں بیچ پھر کوئی بھی ایسی product آپ نے نہیں select کرنی جس میں returns کے اور claim کے chances بہت زیادہ ہوں for example آپ کوئی electronic item بھیجتے ہیں for example آپ نے یہ mouse بیچ ہوں گا اب جب customer کے پاس پہنچا تو ہو سکتا وہاں پر یہ only now اس کے اندر shipping کے دوران product ہے جس میں claim آنے کے chances ہیں ہم نے ایسی product select نہیں کرنی for example آپ کہیں جی میں تو شیشے سے بنے دیکوریشن پیس بیچوں گا گلاس ہے شیشے کا بنا ہوا ہے آپ کہتے ہیں مثال دے رہا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں نے پانی پینے شیشے کے گلاس سیٹ بیچ ریٹرن آگیا آپ کو ایک profit نہیں دے پائے گی آپ تو صرف اپنے ریٹرن کرتے رہیں گے جس میں آپ کو اس طرح کی پرابلم آئے ریٹرن کی اور claims کی اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی product نہیں بیچ جو کہ trendy ہوتی ہے ایک چیز trend آیا اگر مثال کے طور پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے ایک fidget آیا تھے کچھ یا آپ کو دیتا ہوں کے لیے mask آیا تھے mask ہر بندے کو ضرورت تھی لوگوں نے ٹھک 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 ماسک خریدے بہت پیشہ کمایا میں نے بہت بیچے تھے اس ٹائم پہ لیکن جیسے پیٹ پہ گیا اس کے بعد وہ بالکل ڈاؤن اور اس ٹائم بہت سارے کنٹریز میں تو ماسک کی رسٹرکشن سی نہیں ہیں تو اگر بیٹ بھی رہا ہے تو اس میں پروفیٹ مارجن ہی نہیں رہا گیا ترینڈ آیا تھا ترینڈ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا پین ڈائم کی وجہ سے یہ کسی بیکار اور یوز لیس ہو جائے گا آپ نے کوئی سیزنل پروڈکٹ نہیں بیچ سیزنل پروڈکٹ سے کیا مراد ہے آپ کہتے ہیں جی میں آئس کی بکٹ بیچ جس میں برف کے کیوبز بنتے ہیں سردیوں میں کون آئس ٹرے سردیوں میں کسی برف کی ضرورت نہیں ہوتی سو کوئی آپ نے ایسی پروڈک لے جو نیو یر پہ بہت سیزن پر پھر ایک سیزن یا کسی ایونٹ سے لنک کر گی آپ نے کسی بھی سیزنل پروڈکٹ پر نہیں جانا آپ نے ایسی پروڈکٹ ٹھونڈ ہے جس سیل سارا سال کونسٹنٹ اور بلکل اس کا گراف چیز پہنچے گی تو یہ ٹوڑ چکی ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے کوئی فیشن سے ریلیٹڈ پروڈکٹ نہیں بیچ ٹرینڈ اور فیشن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں فیشن ایک ٹائم پیرٹ کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد وہ اولڈ فیشن ہو جاتا ایک ٹائم تھا بیل میس کہ آپ نے گارمنٹ کو آیٹ کرنا ایسی پروڈکٹ پہ نہیں جانا جو کہ فیشن ریلیٹی ہوں ٹرینڈ ایس سمجنگ ایلس فیشن سمجنگ ایلس بہت سارے پوائنٹ ٹرینڈ اور فیشن کے سیمیلر بھی ہیں ٹرینڈ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فیشن ریلیٹی پروڈکٹ ہو ٹرینڈ کوئی میڈیکل ریلیٹی پروڈکٹ ہو سکتی اس طرح میں ماسک دے رہا ہوں فیشن ٹپکلی آپ کے گارمنٹ سے ریلیٹی اور آپ کی جو آسیسوری ہیں مطلب گھڑیاں شڑی کوئی اس طرح کی پروڈکٹ جو ہیں جو کہ فیشن میں آتی ہیں جس میں ڈیزائن ویرییشن ایک ٹائم پیریٹ کے باد نیا موڈل لانچ ہو نا ہوتا ہے تو ایسی پروڈس کو آپ کی لانگ ٹرم چلے اس کے بعد آپ نے لیکوٹس نہیں بیچ نہیں آپ کو پتا ہوگا کہ لیکوٹس بیچ نا اتنا آسان نہیں ہے بڑی آپ کو پپڑ بیلنے پڑتے ہیں لیکن ہم نے لیکوٹس بیچ بھی کیوں ہیں اس کے پات بیٹری اپیٹری پروڈکس نہیں آپ نے بیچ مین ایسا کیوں ہے میں آپ کیوں لیکوٹس بیٹری اور مین ایسی طرف سے آپ کو دور رکھ رہا ہوں کیونکہ ایمازون کی ٹرم میں یہ ڈینجرس یعنی کہ ہزار ڈس میمز کے آپ نے بیٹری پروڈکس کیا رستے میں پھٹ گئی بیٹری جس رستے میں آگ کا سبب بن گی لیکوٹس ایسا تھا جس طرح پہ جاتے آپ کو پتہ ہو آپ کے لیکوٹس کیونکہ نہیں کرنا دیتے آپ کے ہینڈ کی ری میں کیوں آگ لگ سکتے تو لیکوٹس کو آپ نے بھی آوائیڈ کرنا ہے کیوں اگر آپ اس طرح کی بیچیں گے لیک بیٹری سی بہت ساری سی 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 مانگ گا بہت زیادہ کمپلیکس کام ہو جاتا پہلا پیل لانچ کریں گے سب لوگ تو ظاہری بات ہے آپ کو سی پیل کی بیچ رہے ہیں یا کوئی فٹنس ٹول بیچ رہے ہیں جس طرح ایک خوب ملتا جو بچے اپنی کمر کے گھوماتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ بیسی فور پیسیز میں پیک ہو کے کسٹمر تک پہنچ ہے کسٹمر باکس کو کھولتا اور پیسیز کو جوڑ پورا سرکل بنا لیتا ٹھیک ہے سو اس طرح کی پروڈکس کو وائیڈ کرنا جو کہ پری فیبریکیٹڈ ہوتی ہے مطلب جس میں کسٹمر کو خود اس پروڈک کو جوڑ نہ پڑے جب آپ ایسا کرتے ہیں یعنی کہ پزل جس طرح ہوتے ہیں پری فیبریک پروڈکس ہوتی ہیں اسے اسی ٹائم ریٹرن کر دینا امازون کو کہنا کہ بھائی یہ ٹوٹا ہوا ہی آیا سو آپ نے ایسی کسٹمر سپورٹ ریلیٹڈ پروڈکس کو آوائیڈ کرنا ہے پھر آپ نے ایسی پروڈکس کو آوائیڈ کرنا ہے جہاں پر برینڈ ڈومیننٹ ہے برینڈ ساری کی ساری سیل ایک ہی برینڈ تو نہیں کھینچ کے لے کے جا رہا دوسرا بندہ ہے جو ٹوئنٹ تھاؤزن ڈالر کی سیل کر رہا باقی سارے چار ازار کی سیل ساری سیل سیل ٹوئنٹ ٹوئنٹ ٹھائزن والے لوگ کھینچ کے جا رہے ہیں اس پروڈٹ کے جو آپ پروڈٹ سیل کی ہے اس کو ہم برینڈ ڈامیننٹ پروڈٹ کرتے ہیں پھر اس کے لئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے بہت ساری پروڈٹ ایمازون خود بھی بیچ رہا ہوتا تو آپ ایسی پروڈٹ سیل نہیں کر لی جس میں آپ پر ایمازون آوائیڈ کرنا ہے اگر ایک پروڈکٹ جو ہر بندہ ایف بی ایم ایف بی ایم ایف بی ایم کر رہا ہے اور آپ واحد بیٹھے ہیں جو ایف بی اے کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی سروائیب نہیں کر پائیں گے اگر باقی سب لوگ ایف بی ایم کر رہے ہیں ایس میں کوئی ایسے مسائل ہوں جو کسٹمر خود ہی شپ کرنا پسند کرتا ہے اب ایک چیز آپ کو بتاؤ ایف بی ایم ہمیشہ سستہ ہوتا ہے ایف بی ایسے تو جب باقی لوگ ایف بی ایم کر رہے ہوں گے تو آپ کی پرائس باقی سیلر سے زیادہ ہوگی جب زیادہ ہوگی تو باہر آپ کی طرف نہیں آئے گا بے شک آپ ایف بی ای کر رہے ہوں کیونکہ مجھورٹی ایف بی ایم کر رہی ہیں تو ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی پرائی سیلر ایف بی ای میتھر کو opt کر رہے ہوں پھر اس کے علاوہ ایمازون میں سے پہلے ایمازون سے پرمیشن لینی پڑتی ہے ایمازون آپ سے مختلف قسم کی سرٹیفکیشن مانگے گا ایمازون اپروولز مانگے گا آپ ایک کھچڑی میں پڑ جائیں گے اور اگر آپ بیگنر ہیں تو آپ کے لیے کافی فرسکریٹنگ ہوگا اور آپ کہیں گے یہ میں کس کام میں چلا جی ماؤس بکرا ٹین ڈالر کا کال آپ دوبارہ آئے دیٹا کرنے تو پیدا چلا دی ساڑے نو ڈالر کا بکرا پھر کچھ دنوں بعد آپ نے observe کیا تو آپ نے دیکھا اے ساڑ ڈالر کا بکرا ہے ہر بندہ اپنی پرائس کو ریڈیوز کر رہا کمپیٹ کرنے کے لیے ایسی جگہ پر آپ کی پرائس اگر ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن بھی ہوگی تو پھر بھی آپ کا پروفیٹ مارجن نہیں ہوگا تو ہم نے جب بھی پروڈک ہنٹ کرنی ہے تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے کیسے ہائی ڈیمانڈ لو کمپیٹیشن مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے نہیں میں نے پین بیچ رہا اور آپ پتہ چلتا جی آپ کے جتنے کمپیٹیٹرز ہیں وہ کمپیٹیٹرز جو کمپیٹیٹرز بیچ رہا ہے ریڈ بھی بیچ رہا ہے گرین بھی بیچ رہا ہے اب جس کے پاس اتنی ورائیٹی ہوگی اس کی سیلز زیادہ ان سب کی انویٹری پہ پیسہ لگ ایک پروڈک پہ ہو ٹھیک ہوگیا لیکن اگر آپ بہت پیسہ اور اگر آپ کو لگتا سیلز انویسمنٹ تو مسئلہ ہوئی گیا اس کے بعد آجاتا ہے آپ پیٹنٹس کو آوائیڈ کرنا ہے کوپی رائٹس کی سٹرائک آپ پہ نہیں آنی چاہی ہے جو بھی پروڈکٹ ہونے آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا وہ پروڈک پیٹنٹ تو نہیں ہے کیسے چیک کیا جاتا کوئی پروڈک پیٹنٹ ہے یا نہیں گوگل ڈوٹ پیٹنٹ ویب سائٹ ہے گوگل پہ جا کے لکھیں گوگل ڈوٹ پیٹنٹ وہاں جا کے اپنا کی ورڈ ڈالیں کی ورڈ فور ایزمپل آپ کی ایک ماوس کا ڈیزائن اس پیٹنٹ ہے لیکن اگر 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 پیٹنٹ کتنی طرح کیا ہوتے ہیں پیٹنٹ یویلی آپ کی یوٹیلیٹی سے ریلیٹی ہوتے یوٹیلیٹی اس کے استعمال سے ریلیٹی اور آپ کے ڈیزائن سے ریلیٹی زیادہ تر جو ہمیں جب ہم پیٹنٹ پہ جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے پیٹنٹ کو ڈیویلیپ کر کے سورس کرنا ہے پیٹنٹ پیٹنٹ چیک کرنا گوگل پیٹنٹ پیٹنٹ دیکھنا جو آپ بیچنے لگے پیٹنٹ تو نہیں ہوئے کسی نے گورورنمنٹ سے ریجسٹر تو نہیں کروایا پہلے میں یہ کنفرم کر کے دیتے ہیں کہ آپ جو پیٹنٹ بیچنے لگے ہیں یہ کسی کا پیٹنٹ نہیں ہے یا ہے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں دے دیں جہاں پر آپ اتنا بڑا بزنس کرنے لگے ہیں تو پہلے ہی پتہ کر لیں گے کسی کا ڈیزائن تو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے لانچ کر دیا ان وین خرید لی لاکھوں کی اور پھر آپ کو جا کے پتہ جل ہوئے یہ تو میرا کاؤنٹ بند ہو گیا تو پھر آپ کی ان وین ٹری بھی جائے گی اور آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے اور آپ کہیں امازون ہائی فراڈ جبکہ امازون فراڈ نہیں ہیں آپ کو ان طریقوں کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ ان فالو کرتے ہیں تو آپ کو کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں آت تو امید آپ کو یہاں تک چیزیں سمجھ آئیے ہوں گی اب ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہو بھی پروڈکٹ ڈھونڈ نہیں ہے اس کی جو سیلنگ پرائیس آنا وہ بیس ڈالر سے اوپر ہونی چاہیے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا سجیشن ہے آپ کو ٹوئنٹی ڈالر پلس ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے اس میں کم سے کم اگر اگر اپ پوکٹ میں کچھ سیونگ آتی ہیں یہ پرائیس ویری کرتی ہے کہ آپ کی پوکٹ میں پیسے کتنے ہیں میری طرح پانچ ڈالر کی پیچ بیچ لیں کوئی مسئل نکر اگر اگر سجیشن لیتے ہیں تو میں بھول ٹوائنٹی ڈالر پلس پہ جائیں ٹھیک جو بھی ریٹنگ آپ جو بھی پروڈک بیچنے لگے ہیں آپ کے کمپیٹیٹرز کی جو ریٹنگز ہوتی ہیں ریٹنگز مراد وہ سٹارز ہوتے ہیں جو آپ نے امازون کی لسپ بنے ہوئے دیکھیں ہوں گے وہ فور پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہونے چاہیئے ٹوٹل فائیو سٹارز ہوتے ہیں وہ فور پوائنٹ فائیو سے زیادہ ہونے چاہیئے پھر ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے جو بھی پروڈک بیچنی ہے اس کا فزن ایک پاؤنڈ یا آدھا کلو سے کم ہونا چاہیئے کیوں ہم کریں گے ایف بی ایف ایف بی ایر اگر چائنہ سے لیتے ہیں اس میں کوئی کسٹم ڈیو پی نہیں کرنی پڑتی سو لائٹ ویٹ پر پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد آپ نے پرائس رکھنی ہے سیل رکھنی ہے وہ آپ کے ٹاپ ٹین کمپیٹیٹرز جو بھی آپ نے کیورڈ لکھا تو آپ کے سامنے ڈیٹا آگیا جو ٹاپ ٹین آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی جو سیل ہے وہ کنسیسٹنٹ ہونی چاہیے لائک اگر کوئی بندہ بیس ڈالر کی بیچ رہے تو اسے اگلا بندہ جو ہے وہ اکیس ہزار ڈالر کی بیچ رہے کوئی اٹھاران ڈالر کی بیچ رہے کوئی نیس سیزار کی بیچ رہے بیچ بیچ سیمیلر کریب کمپیٹیٹرز کی سیل ہے سیل سب کنسیسٹنٹ ہے اگر کنسیسٹنٹ نہیں ہوگی تو ہم اس کو بیچ 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 سیل کھینچ جا رہا ہوگا پلس ہم نے یہ دیکھنا پرائیس سارے کمپیٹیٹرز کی قریب ہے ایسا تو نہیں کوئی آر ڈالر کی بیچ رہا تو وہاں پر آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے جو بھی آپ نے کی ورڈ لکھا ہے اس کے گینس جو پہلے صفحے پر ڈیٹا ہے کیا وہ ڈیٹا واقعی آپ کے کی ورڈ کو پریزنٹ کر رہا ہے اور ساری پرڈکس ایک ہی طرح کی ہیں فور ایزامپل آپ نے لکھا ماؤس کیا پہلے صفحے پہ ماؤس ہی نظر آ رہا رہے ہیں اور ماؤس کلر بھی نظر آ رہے ہیں ماؤس کی وہ کیا ہم اسے بولتے ہیں چوہ مار رہنے والی کیا وہ تو نہیں نظر آنے لگ پڑی ماؤس ٹراب تو نہیں نظر آنے لگ پڑے سو آپ نے یہ دیکھ سوچیں گے میں بھی دس ہزار بیچوں گا مجھے بھی 20% پروفیٹ بچے گئے دو ہزار ڈاللر میں بھی مہینے کی سیونگ کر لوں گا یہ ڈاللر میں آپ اگر 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 آپ کمپیٹیٹر بیچ رہے تو اگر اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایمازون خود بھی پروڈرز کو بیچتا ہے تو اگر پہلے صفحے پہ جو آپ کمپیٹیٹر بیٹھے ہیں یا اگر 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 ایمازون سیلرز بیٹھے ہیں تو آپ انہیں کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا مشرار یہ کوشش کریں جہاں پر ایمازون نہ ایسی پروڈرز کو بائے کرنا پسند کرتا تو آپ نے جو پروڈک ڈھونڈ نہیں ہے اگر تو آپ کمپیٹیٹر کے ریویوز تین سو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور اگر آپ ایمازون رہے ہیں تو پانسو کے قریب قریب رہنا خیر پانسو تو نہیں اگر آپ سمارٹ ہیں تو ہزار ریویوز کر سکتے ہیں اس کے باد میں باتوں باتوں میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں جو بھی پروڈک آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے آپ کا پروفیٹ مارجن پروفیٹ مارجن جو ہے وہ کم سے کم آپ نے پچیس پرسنٹ کو ٹارگٹ کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کچھ اور پیرامیٹر سے ہم ڈیٹا کولیکشن کرتے ہیں ٹولز میں ہم کون سے ٹولز یوز کرتے ہیں ہم جنگل سکاوٹ یوز کرتے ہیں مرچ ویڈ یوز کرتے ہیں وائرل لانچ یوز کرتے کیپا یوز کرتے پریشان مت ہوں سب کو باری باری پیٹکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دیکھیں سخت پیرامیٹر رکھتی ہیں ہم کیا کریں گے ان پیرامیٹر پر پر کیسے ڈھونڈ ہیں آئیڈیاز کیسے آئیں تو چلیں آئیڈیاز پر بات کر لیتے ہیں بہت سارے میتھرڈ ہیں جیسے جن پر آپ کام کرتے ہیں اور آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور آپ آئیڈیاز سے آپ کو پر کی ورڈ مل جاتے ہیں پھر آپ کو سرچ کر کے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور ہم پریکٹی جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پر آئیڈیاز کیسے مل سکتے ہیں